پٹے کی بھومی پر اویے ڈنگ سے کبجہ کر لے جانے کی دمپت تینے کلیکٹر دینے جن سے شکایت کی ہے گرام تنگچ پور میں رہنا والا گنگرام اپنی پتنی کو لے کر سماسیوی رادشاہ مالوی کے ساتھ سوموار کو کلیکٹر کر لے پہنچا اور یہاں شکایت یہاں دیکھ کر بتایا کہ گرام تنگچ پور میں اسے پٹے کی بھومی دی گئی تھی جہاں پر وہ جھوپڑی بنا کر اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن گرام پنچایت کے سرپنچ اور سچی دوارہ اب اس کو اس بھومی پر سے بے دخل کر انہی گاؤں کے وقتی کے ساتھ ساٹھ گھٹ کر اسے کبجہ دیا دیا گیا ہے معاملے میں کاروئی کیے جانے کی مانگ کی گئی ہے یہ سمجھ سے اگر دیکھا جا سمجھا جا تو بڑی گمدیر ہے کیونکہ گام تنگچ پور کے اندر ان کو گھنگارام جی کو پٹہ دیا گیا تھا پنچاک کے دوارہ اور اب وہ بتا رہے کہ یہ پٹہ پھر جی ہے تو پٹہ پھر جی ہے تو ماں کا جو سرپنج منتری ہے وہ پھر جی ہے انہیں سل لگا کے اور سائن کر کے پٹہ ان کو دیا گیا ہے اور ابھی پھلا حال کے لیے کوئی دوسرے کو انہیں پٹہ کی جگہ دوسرے پر کبجہ کروا دیا ہے تو میرا یہ کہنا ہے پرتہ سن سے کہ نہ تو ان کو ملے ان کو نہیں ملا تو ان کو بھی نہیں ملنا جی وہ ساس کی جی میں گوشت کر دینا چاہیے دوسرہ انت میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی گلت قدم اٹھانے جا رہا تھے ان کو سمجھا ہے بجائے کہ بھائی اپن کلکٹر صاحب سے بات کریں گے اور ان کے سمجھ سے اپنی جو سمجھ چاہے وہ رکھیں گلت کاری کرنے سے کیا ہوگا یہ کچھ ایسی دم کی دیرے دنگ میں ایسا کلنے کی ایسا کلنے کی میرا دوارہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسا مت کرو اور آج پھر میں نے کلکٹر صاحب سے لاکل ان کو گھر بھیج دیا سمجھا بجائے کہ آج پھر میں کلکٹر صاحب کے پاس میں ان کو لے گیا ہے ان سے بات کروئے دیئے کلکٹر صاحب نے آسواصن دیا ہے کہ ہم اس کی جانت کرائیں گے تیسلدار کا دوارہ ان کا نہیں ہوگا تو تمہارا بھی نہیں ہوگا تو ان کا بھی نہیں ہوگا یہ امار کو آج آسواصن ملا ہے تو میں دھنیواز دینا چاہتا ہوں ایسے کام میں کلکٹر صاحب کو کہ جو یہ آت میں کوئی بھی ایسا گلت قدم اٹھا لے ان کو سنتجھ کرنا بہت اچھی بات ہے یہی میرا پتہ